کر دوستو رادہ موہن کا آنے والا اپیسوڈ میں جہاں آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے موہن کو پتا چلتا ہے کہ رادہ نے یہ جرم کیوں قبولا ہے کیونکہ جو جرم کیا ہی نہیں ہے تلسی کے مرڈر کیس میں رادہ کا ہاتھ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی رادہ نے یہ بولتا کہ ہاں میں نے کیا ہے کیونکہ تو یہاں پر موہن کو پتا چلے گا کہ آخر کار دامنی نے یہاں پر ساج اس کے لیے ہے اور موہن بولتا ہوا نظر آنے والا ہے کہ میں دامنی کو چھوڑوں گا نہیں کسی بھی قیمت پر اور رہی رادہ کی بات تو رادہ کو کسی بھی طریقہ سے کوئی بھی سجا نہیں ہونے دوں گا چاہے اس کے لیے مجھے دھرتی آسمان ایک کرنا پڑے آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایک ایسی سکسیت پر جو کی آروپ لگا ہے جس کی کوئی گلتی بھی نہیں تھی جو ہمیشہ دوسروں کے سپورٹ میں ہمیشہ کھڑی ہوتی تھی یعنی کی رادہ رادہ نے ہمیشہ دوسروں کو بھلا کرا ہے لیکن رادہ کے ساتھ میں جو ہوا ہے دوستو وہ بہت ہی جیدہ گلت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں دوستو کہ کہانی میں ایک نہیں بلکی سمیں کئی اور بھی ٹوشٹ آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سب لوگ جانتے ہیں کہ جو ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں صحیح نہیں ہوتا ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پر کانفیوجن بہت زیادہ الگ طریقہ سے بھی دیکھنے کو مل رہی ہے اور الگ طریقہ سے آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ سب کچھ کسی اور کا پری پلانڈ نہیں ہے بلکہ یہ ایک سوچی سمجھی ساجس ہے دامنی کی لیکن ادھر مہن نے بول دیا ہے کہ دامنی اور کابیری موسی کو تو میں ایسا سبق سکھاؤں گا کیونکہ یہ لوگ کسی کو بھی کسی طریقہ سے غلط آرک میں نہیں فسا سکیں گے کیونکہ یہاں پر مہنی سمیں بہت زیادہ گرم مجاج میں نظر آ رہا ہے اور مہن کا ماننا یہ ہے کہ جو ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں اچھے کے لیے ہوتا ہے اور مہنہ بولتا ہوا نظر آنے والا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ آخر کار یہ کیا ساجس کیسے کیسے کی گئی ہیں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں دوستو جلدی ہی آپ لوگوں کے بیچ میں ایک اور بھی نیا ٹویسٹ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے دوستو جب سب لوگ کنفیوز نظر آئیں گے دوستو چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو لائک کریں